بسم اللہ الرحمن الرحیم پرام ایک دن عبدالغفار مار کے ساتھ 48 نیوز سٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں وہ پاکستان اور سریکی خطہ میں کسی تعرف کی محتاج نہیں ہے انہوں نے ٹیوب ایٹم میں اپنے آپ کو منوایا ہے اور سریکی فلیپ انڈسٹری کے بہت اچھے اور بڑے اداکار ہیں ہم ان سے اس حوالے سے بھی بات کریں گے سب سے پہلے ہم ان کو اب ٹیوب ایٹم کے بارے میں بات کریں گے اسلام علیکم سر واضح علیکم السلام بھائی عبدالغفار صاحب آپ کی بڑی مہربانی ہے کہ آپ نے یہاں میں اپنے دفتر میں پڑھایا اور اپنے پروگرام میں نوائد کیا اچھا سلیم ناصر صاحب آپ ٹیوب ایٹم جو ایک پاکستان کا مشکل ترین فن ہے آپ ٹیوب راد کھاتے ہیں شیشہ کھاتے ہیں شیشے کے اوپر سے گھوم رہے ہوتے ہیں آپ کو کیسا لگتا ہے یہ عبدالغفار صاحب مجھے بہت اچھا لگتا ہے اللہ کی ذات نے مجھے بہت عزت دی ہے اس مالک کا بہت بڑا حسان ہے جتنا بھی میں سمجھوں کم ہے مالک نے مجھ پر بہت حسان کیا ہے تو اس ٹیوب ایٹم کے بے شمار مجھے عواد ملے ہیں اللہ بارے تعالیٰ کا بہت بڑا حسان ہے کہ میں چیمپئن پاکستان ہوں مجھے چیمپئن پاکستان کا عواد ملا ہے اور اللہ کی بہت مہربانی ہے کہ میں نے جان بھی ایٹم کیا ہے اور عوام نے بہت پسند کیا ہے اچھا سلیم ناصر صاحب آپ نے اتنا مشکل ایٹم کیا آخر یہ فند کہاں سے سیکھا یہ ایٹم میں نے کراچی سے سکھا ہے تو میں چھوٹے موٹے شادیوں پر یہاں پروگرام کرتا تھا تو میرے مالک نے مجھے اتنی عزت دی کہ میں جناب چھوٹے چھوٹے شہروں میں کرتا کرتا آج میں اسلام آباد لاہور کراچی آلہورہ میں میں پروگرام کر کے آئے ہوں اس مالک کا بہت مجھے بحسان ہے اچھا سلیم ناصر صاحب آپ کی پیداش کہاں ہوئی میری پیداش رہیمیار خان عباسیہ ٹاؤن کے اندر ہوئی میں عباسیہ ٹاؤن کے اندر پڑھا رہیا تو میری پیداش رہیمیار خان عباسیہ ٹاؤن میں ہوئی ہے اچھا سلیم ناصر صاحب ٹیوب ایٹم کے آپ ماشاءاللہ بادشاہ ہیں آپ نے ٹیوب ایٹم کے ساتھ سریکی فلم انجسٹری میں بھی کام کیا آج تک آپ نے کتنے فلموں میں کام کی ہے فلمیں تو میری کافی ساری ہیں اس میں جو ہےنا میرا گیٹ اپ ہوتا ہے تو میں نے سریکی فلمیں جو ہے کافی ساری کی ہیں تو مجھے جو ہےنا گیٹ اپ میں پہچانتے نہیں ہیں تو اب انشاءاللہ میری فلم آ رہی ہے رونک بزار اس میں میں نے کریکٹر کیا ہے لدہ آنگوٹھے والا تھا اور اس میں میں نے گیٹ اپ نہیں کیا اب جو ہےنا مجھے دیکھنے والے حضرات جو ہےنا بڑی خوبی سے مجھے پہچان لیں گے اچھا سلیم ناصر صاحب آپ فلم کے ساتھ بھی رہے اور سارٹیوب ایٹم بھی کرتے رہے اچھا کیا فرق محسوس کرتے ہیں ٹیوب ایٹم میں اور اس میں فلم میں اچھا میں بات یہ ہے کہ وہ ٹیوب ایٹم جو ہے وہ میرا وہ سکرین پر نہیں آتا ہے جو فلمیں میری آئی ہیں وہ سکرین پر آئی ہیں سکرین پر جو فنکار آتا ہے وہ پہچانا جاتا ہے جو سکرین پر نہیں ہوتا ہے وہ نہیں پہچانا جاتا اچھا آج کل کیسا جا رہا ہے سلسلہ شادی بیعہ پر جو سورٹ سسٹم پر پابندی ہے حکومت نے پابندی لگا رکھی ہے فنکاروں کی زندگی مشکل سے گزر رہی ہے آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں کیا آپ پر بھی پابندی ہے آپ پرگرام کر رہے ہیں نہیں کر رہی یہ سوالے سے آپ اپنے ناظرین کو بتا دیں یہ آپ نے سوال بہت اچھا کی ہے کیونکہ مہنگائی ہے اس کے علاوہ جو سوال پر پابندی ہے پابندی تو اصل میں جو معصرہ جو ہے انہوں نے غلط چیزیں دکھا کے اپنے ہاں پر پابندی لگائی ہے اس رگڑے میں ہم بھی آگے ہیں اور اب شادی شدی ہے یہ کم ہوتی ہے ایک تو حکومت کی پابندی ہے اس پر تو جو ہے نا آج کل پروگرام وغیرہ جو ہے وہ نہیں ہوتے سوال وغیرہ نہیں چل لے دیتے دوسرا ہے کہ مہنگائی ہے مہنگائی کے دور میں جو ہے نا وہ لوگ شادی کم کرتے ہیں نہیں تو ان دنوں میں ہمارے چار چار پروگرام ہوتے تھے ہم سیسلہ کرتے تھے کہ کون سے پروگرام پر جائیں لیکن اب جو ہے نا ابھی ہمیں دلد پندرہ دن کے بعد پروگرام ملتا ہے ہمارے لئے بلا مسئلہ ہے روزگان کا بلا مسئلہ ہے اگر یہ سوال کے پابندی یہ ملک کے حالات وغیرہ اچھے ہو جائیں تو امید ہے کہ ہم پھر خوش حال ہو جائیں گے کیا آپ نے بھی کوئی شاگرد وغیرہ بنے ہیں ٹیو بیٹم میں ہاں الحمدللہ میرے کافی سارے شاگرد ہیں وہ ٹیو بیٹم کر رہے ہیں اور میری دعا ہے کہ عظامیہ انہیں کامیاب کرے اور لوگ کہتے تھے کہ یار یہ جو ہے نا آپ فرم ساتھ لے کے جائیں گے یا سکھائیں گے میری خواہش تھی کہ میرے کوئی شاگرد ہوں کیونکہ انسان کی زندگی کا کوئی بطا نہیں ہوتا اور میری خواہش تھی کہ میرا کوئی شاگرد بنے تاکہ کوئی میرا بھی بیٹا ہو میرا بھی شاگرد ہو جو کم اور کم یہ تو بتا سکے کہ میں سلیم ناصر کا شاگرد ہوں جی یہ تھے سلیم ناصر صاحب جو اپنی زندگی کے بارے میں بتا رہے تھے ٹیو بیٹم کے یہ بادشاہ ہے بے شمار سریکی فلموں میں کام کیا انشاءاللہ پھر کسی اور انٹریو میں آپ کے ساتھ ہوں گے تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ